السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بے شرمی کی ساری حدیں کروس کر دی گئی ہیں عمران خان کو عدت میں نکاح کیس میں تیسری سزا بھی سنا دی گئی ہے سات سال قید کی سزا بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کو سنائی گئی ہے اور ساتھی پانچ پانچ لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے یہ انسانی تاریخ کا اسلامی تاریخ کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک سب سے بھونڈا سب سے گھٹیا اور غلیز ترین کیس ہے سنت نبی کے مطابق ہر مسلمان مرد اور عورت پر نکاح کرنا سنت ہے فرض ہے ہر مسلمان کو نکاح کرنا چاہیے اور پاکستان میں فہاشی عالم اسلام میں فہاشی کو ختم کرنے کے لیے نکاح جیسا ایک جائز عمل جو کہ اسلام جس کی بڑھ چڑھ کے تلقین کرتا ہے اس نکاح کو اس سنت رسول کو بھی مزاق بنا دیا گیا اور اس سنت کے ساتھ بھی اتنا بڑا کھلوار کر دیا گیا ہے کہ اس ملک کا جرنیل اس ملک کا جج اس ملک کا ملہ اس ملک کا مفتی اتنا بے شرم ثابت ہوا ہے کہ اس نے سیاسی انجینرنگ کرنے کے لیے پولیٹیکل ازائم پولیٹیکل ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے اس مقدس چیز کا بھی تماشا بنا دیا ہے اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں اتنا بھوڑا مزاق آپ کو پتا ہے کہ چودہ گھنٹے ایک دن سمات ہوئی گیارہ بارہ گھنٹے اس سے پہلے سمات ہوئی تو یہ اپنی نویت کا ایک الگ تھلگ کیس ہے اتنا فاسسٹ انصاف کہ دو دنوں کے اندر فیصلہ سنا دیا اور وہ مفتی وہ بے شرم مفتی مفتی سعید اس کے سامنے پانچ دفعہ اس کی اپنی ویڈیو چلائی گئی وہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ جب ایک دفعہ عورت عدد کے بارے میں بیان دے دے تو عورت کا بیان حتمی تصور کیا جاتا ہے اس کے بعد بات ختم اس کے سامنے پانچ دفعہ اس کا اپنا بیان چلایا گیا اس نے کہا میں نے کہا تھا بیان ختم یعنی میرا بیان ختم میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے آگے گنجائش ہی نہیں ہے سبریم کورٹ کا فیصلہ پڑا ہے شریعت کے مطابق مفتیان چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے لیکن شرم نہیں آ رہی تو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو شرم نہیں آ رہی اس ملک کے ججوں کو شرم نہیں آ رہی ایک وجہ فیصلہ سنانا تھا انتظار کیا جاتا رہا دو باج گئے تین باج گئے چار باج گئے اور اس کے بعد یہ فیصلہ آخر کار سنا دیا گیا سب کو پتا تھا کہ سزا ہوگی کسی نہ کسی طرح مجھے لگتا تھا کہ شاید ججیس کو شرم آ جائے مجھے لگتا تھا کہ یار یہ بہت ہی سینسٹیو چیز ہے مذہبی چیز ہے دیکھیں سائفر والے کیس میں آپ نے سزا سنا دی گھڑی والا جھوٹا سچا بکواس قسم کا کیس اس میں بھی آپ نے سزا سنا دی ابھی تو نو مائی والا کیس بھی آپ تگڑا کر رہے ہیں یعنی واسق قیوم عباسی اور صداقت عباسی دونوں یہ عباسی راولپنڈی کے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چھ مائی کو ہم نے نو مائی کی پلاننگ لال حویلی کے اندر بیٹھ کے کی تھی اور یہ عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے ہیں ایک سو سٹھ کا بیان بھی انہوں نے ریکارڈ کروا دیا ہے یہ بالکل اسی طرح کا ایک سو چونسٹھ کا بیان ہے جیسے عاظم خان کا ایک سو چونسٹھ کا بیان آیا تھا جب وہ حراست میں تھے اس سے پہلے سب کو پتایا کہ واسق قیوم عباسی کب سے غائب ہیں اور ان کے ٹویٹر سے انگلش میں ایک ٹویٹ آیا تھا کہ میں عمران خان کی پارٹی کو چھوڑا ہوں اور ڈان نیوز پر صداقت عباسی کا انٹرویو بھی کروایا گیا تھا آپ سارے وہ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد ایک سو چونسٹھ کا ان کا بیان آ گیا یعنی نو مئی میں آپ عمران خان کو سزا دیں گے آپ ایک سو نوے ملین کیس میں سزا دیں گے پھر توشہ خانہ والا جج محمد بشیر آج پھر اس نے چھوٹی کی درخواست دے دی اور کہا کہ اب تو مجھے معافی دے دو چھ سات دفعہ بیمار ہو چکا ہوں سماعت کرتے کرتے اب میری بس ہو گئی ہے اب تو میں نے سزا بھی سنا دیا عمران خان کو گھڑی والے معاملے میں چودہ سال کی تو مجھے چار بیماریاں ہیں میرا بی پی شوٹ کر جاتا ہے اب دوبارہ چھوٹی کی درخواست دے دی ہے پہلے چھوٹی کی درخواست دی درخواست قبول نہیں ہوئی چار دن کے لیے وہ ٹھیک ہوئے انہوں نے فیصلہ سنایا فیصلہ لکھا اور اس کے بعد دوبارہ اب یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ جج جس کو چار بیماریاں ہیں اس نے یہ ٹرائل اتنی جلدی جلدی میں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جج بائیس ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ آنا ایک الگ چیز ہے جائی تو نفسیاتی طور پر فیزیکلی ٹھیک ہی نہیں ہے اس نے دوبارہ چھوٹی کی درخواست دے دی ہے آپ لوگ تو اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنے سیاسی ازائم حاصل کرنے کے لیے مذہب کوئی مزاق بنا دی ہے اگر آپ نے سیاسی ازائم ہی حاصل کرنے ہے تو آپ ملک کا تماشا تو نہ بنائیں دین کو تماشا تو نہ بنائیں سنت رسول کا مزاق تو نہ اڑائیں اس معاملے میں تھوڑی سی شرم مولوی ہی کر لیں وہ فیمنسٹ عورتیں جو آ جاتی ہیں ممبتیاں لے کے ان کو بھی شرم نہیں آ رہی کہ یہ خاتون ہیں جن کی کریکٹر اسیسینیشن اس حد تک ہو رہی ہے وہ دیندار ملہ جو آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر اور پورے ملک کو یرغمال بنا دیتے ہیں وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں میں کسی انتشار کی بات نہیں کہا رہا یہ شرم کی بات ہے پہلے ہی فہاشی اتنی بڑھ چکی ہے معاشرے میں اور آپ سوسائٹی کے اندر نکاح جیسے مقدس فریضے کے ساتھ تو یہ نہ کریں یہ تو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے یعنی اس کے بدلے میں آپ فہاشی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ ہو گیا ہے دونوں کو سات سات سال قید کی سزا اور پانچ پانچ لاکھ جرمانہ کیا گیا ہے نو مہی کی پلاننگ لال حویلی میں ہوئی واسق قیوم عباسی اور صداقت عباسی عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں تو اب اس کے بعد اگلی تیاری نو مہی کے واقعات میں عمران خان کو سزا سنانے کی ہے جبکہ کل عمران خان نے بڑا واضح کر دیا تھا بشرا بی بی کی بات کی تصدیق کر دی تھی کہ جب وہ اٹک جیل کے اندر تھے تو ان کو ڈیل آفر کی گئی کہا گیا کہ تین سال کے لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں کل مریم ریاض وٹو جو بشرا بی بی کی بڑی بہن ہے تشدد کرتا تھا میری بہن پہ بہرحال ساری چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ انتخابات کا نیا سسٹم نون لیگ اور الیکشن کمیشن نے ہیک کر لیا ہے سب تیار رہیں انہوں نے پولنگ ایجنٹس کو بھی اٹھانا ہے اور نتائج کا اعلان کر دینا ہے لیکن کوئی پاکستانی مایوس نہ ہو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب الیکشن ہوا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر بیس ہلکوں میں پچھلے سال سارے لوگ کہہ رہے تھے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا عمران خان پی ٹی آئی نہیں جیتے گی میں واحد تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان ہی جیتے گا کیونکہ الیکشن ڈے والے دن دھاندلی نہیں ہو سکتی اتنی بڑی یہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے ساری جب آپ مینج کر لیتے ہیں اس وقت اس وقت چیف منسٹر تھا حمزہ شہباز خود پرائم منسٹر شہباز شریف تھے جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور یہی جنرل ندیم انجم اس وقت آئی ایس آئی کی چیف تھے تو کیا ہوا تھا پنجاب کے الیکشن میں لہذا کوئی یہ مت کہے یا مایوس ہو کے گھر میں بیٹھ جائے کہ ہمارے نکلنے سے کیا ہوگا آپ کے نکلنے سے بہت کچھ ہوگا اس کے علاوہ عمران خان نے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو پیغام دیا ہے عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف کو پیغام دیتا ہوں کہ اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں تاریخ نے آپ کو معاف نہیں کرنا اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ طاقت میں ہیں تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اچھا یہ ملک کے مستقبل کی بات ہے جس طرح کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی مستقع معیشت کے جمہوریت کے بغیر کسی ملک کی اکانومی اوپر نہیں جاتی پھر انہوں نے کہا جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا تو میرے ذہن میں ہی نہیں تھا جنرل باجوا کو میں نے کہا تھا کہ فوج میں مداخلت نہیں کروں گا طاقت کے زور پر کہا گیا جھک جاؤں تو یہ ناممکن ہے طاقت کے زور پر کسی سے بھی میں نہیں جھکوں گا جبکہ محمد مالک نے جیو نیوز کو ایک انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ حکومت بنا لے ساری ریاستی مشینری کے باوجود اس وقت اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ نون لیگ ریزارو سیٹیں ڈال کے مقصود سیٹیں ڈال کے سو سے ایک سو پانچ سیٹیں لے لے گی لیکن اگر آٹھ فروی کو لوگ نکل آئے تو ایک سیٹ بھی یہ لینے کے قابل نہیں ہوں گے پھر عمران خان کی بہن علیمہ خان کو انصداد دشتگردی ونگ ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیا ہے اور انہیں وہاں آٹھ فروی کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو ناظرین اکرام یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں پہلے ان کو آج کا نوٹس بھیجا گیا اور اب انصداد دشتگردی کا نوٹس بھی انہیں بھیج دیا گیا ہے جبکہ پی پی ایک سو پینسٹھ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار رشید بھٹی کے بھائی جمیل اسغر بھٹی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو یہ تماشہ اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جس طرح کے فیصل عمران خان کے خلاف آ رہے ہیں انتہائی شرمناک ہیں لیکن عوام نے ہمت نہیں ہارنی اب وقت ہے آپ کوئی پیچھے نہ ہٹے چاہے کوئی معذور ہے چل نہیں سکتا لیٹ کے جائے لیکن ٹھپا ضرور لگائے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا